کہ جب سے یہ لوگ سطر شروع ہوا ہے آپ نے دیش کے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کیا ہے اب یہ سو دیس کروڑ لوگوں کے لئے کام آپ نے نہیں کیا ہے ہم نے اسیمبلی سے پاس کرا کر کے اس پرساہ کو اس صدر میں لانے کا کام کیا ہے کونسٹیوٹس اسیمبلی کونسٹیوٹس اسیمبلی کونسٹیوٹس اسیمبلی کا مطلب میں نے ایسا نہیں کہا ہے تھوڑا ان کی سمجھنے میں گھڑ بڑ ہو گئی ہے میں نے ایسا کہا ہے کہ کونسٹیوٹس اسیمبلی کا اب اسپی تو نہیں ہے اور راشترپتی مہودہ ایک کونسٹیوٹسن آرڈر لے کے آئے ہیں کہ کونسٹیوٹس اسیمبلی مینس اسیمبلی آب جمہو اینڈ کسمی ایسا نہیں ہے سپیکر سر میں سپیکر سر میں یہ ہی چاہتا تھا سپیکر سر میں یہ چاہتا تھا ایک بار ایک بار اور آجائے میں سپیکر سر سہمت ہوں جو آپ نے کہا لیکن یہ بات میں ایک بار دوبارہ سننا چاہتا تھا اور اس لیے کہ میں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں کیونکہ سمین نہیں ہے لیکن آپ میرے ایک قصہ نہیں سنانے دیں گے سپیکر سر سپیکر سر دو دن پہلے اس پردیس کے گورنر یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور 48 دھنڈے کے بعد کیا ہوا وہ پورا دیش جانتا ہے ان باتوں کو میں دوبارہ کہوں میں دوبارہ یہ کہوں کہ جو ہماری مائنس نے کہا کہ سڑکوں پہ کیا ہے جس پردیس کے لیے فیصہ لیا گیا ہے وہ پردیس میں خوشی ہے کہ نہیں ہے اس حصے میں خوشی ہے کہ نہیں ہے وہاں کی جنتا دکھی ہے یا خوش ہے کم سے کم میں جان لوں اور پھر سپیکر سر میں وہ قصہ بتاتا ہوں یہ بادشاہ ایک بار بیٹھے تھے دعوت ہو رہی تھی ان کے ہاں بڑے بڑے منتری مہا منتری صلاحکار سب بیٹھے تھے وہ قصہ ایسا ہے جو آپ بھی سنو گے شاید آپ کو اس میں جواب مل جائے گا اور دیش یہ سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ ہی ہوا ہوگا اور جب کھانا دعوت چل لئی تھی بادشاہ نے کیول اسنا کہہ دیا کہ دیکھو بیگن کی سبجی کتنی اچھی بنی ہے اور صلاحکاروں نے اتنے پل باندے کہ دیکھئے بیگن ایسا کبھی بنی نہیں سکتا تھا اس کے بعد اور جو منتری تھے وہ بھی کہہ رہے گی کیا بیگن بنا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا سب سے اچھا صلاحکار ہے بیربل بتاؤ کیسا ہے یہ بیگن بولا اس سے اچھی تو سبجی بنی نہیں سکتی تھی یہ تو سب سے اچھی سبجی ہے کیونکہ سبجی کے اوپر تاج ہے اس لئے یہ سبجیوں کا راجہ ہے اور اگلے دن ہوا کیا کی وہ باشا بیمار ہو گئے انہوں نے طلب کیا کہ سمجھاؤ بیربل جو سبجی تم نے بتایا تو سب سے اچھی ہے ابھی دیکھئے فٹ ہوگی اور جب بلائے گیا تو دیکھا کہ بادشاہ بیمار ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف جتنے بھی حکیم جتنے بھی ہو سکتے سبتے انہوں نے بیربل سے پوچھا یہ بتاؤ کل تو کہہ رہے تھے سبجی اچھی ہے اور یہ آج آپ آتی برائی کرنے لگے اور جب برائی کر رہے ہو تو آخر کا کیوں برائی کر رہے ہو تو بیربل جھک کر کے کہا بادشاہ میں کوئی بیگن کی نوکری نہیں کر رہا ہوں میں بادشاہ کی نوکری کر رہا ہوں اگر بادشاہ کو اچھا لگے گا تو میں اچھا کہوں گا بادشاہ کو خراب لگے گا تو میں خراب کہوں گا تو مانیے گورنمنٹ سامنے وہی فیصلہ لیا جو فیصلہ آپ چاہتے تھے وہ کانشنس اسمبلی کا فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ اوپر سے نیچے گیا ہے اور یہ دکھ ہی بات اگر اگر سپیکر سر کشمین میں کس نے کیا کھویا ہم نے بھی کھویا ہے ہمارے لوگوں نے کھویا ہے ہمارے ساتھ میں جس نے مجھے کمانڈ کیا امنٹی سکول میں وہ دو بار کا ایڈی سی تھا یہاں پہ راشپتی بھون میں بیجر گوپندر سپیکر سر نہیں سر نہیں سر سپیکر سر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہاں سے گیا اپنی نوکری چھوڑ کر ام نوٹ ہیلڈنگ ام نوٹ ہیلڈنگ میجر گوپندر سنگھ راتھو یہاں سے نوکری چھوڑ کر گئے اور وہ شہید ہوئے وہ آتنگ بادیوں کے سامنے شہید ہو گئے میں جس اسفیکر سر میں جس منٹی سکول سے پڑھا ہوں میرے فوج کے لوگ نہ جانے کتنے شہید ہوئے ہیں اور اگر فوج کے لوگ بیٹھے ہو یا اگر کوئی یہاں فوج کے بارے میں سمجھتا ہو تو میرے سکول کے پڑھے ہوئے جانے کتنے نوجوان شہید ہوئے ہیں وہاں پر جو دو بار راشپتی جی کے ساتھ ایڈی سی رہا ہو وہ شہید ہو گیا وہاں پر کیا ہم کشمیر کے لئے کیا ہم نہیں ہیں کیا کشمیر کو ہم نہیں چاہتے کیا کیا ہمارے دیش کا کشمیر نہیں ہے کیا میں جاننا چاہتا ہوں اس لیے کر سر یہ بولتے ہیں کہ ستر سال میں ستر سال میں کچھ نہیں ہوا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ گیارہ سال تو آپ اپنے کیوں نہیں گنتے ہو ارے ستر سال بدرو اب ہاں وہ تو مجھے لگتا ہے کون کون کنفیوز ہوا ہے کنفیوز تو بہت پورا دیش کر رہے ہو اور کنفیوز اس لیے کر رہے ہو کہ جب سے یہ لوگ ستر سر ہوا ہے آپ نے دیش کے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کیا ہے اب یہ سو دیس کروڑ لوگوں کے لئے کام آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تیس سبی کر موت ہے بیس کروڑ لوگوں کے لئے کام کر رہے ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں گیارہ سال آپ نے گنیے اور پاک اوکو بائٹ کشمین میرے سوال سپیکر موت سرکار سے کہ کیا پاک اوکو بائٹ کشمین کس کا حصہ ہے یہ سرکار بتائے یہ سرکار بتائے اور یہ بتائیے کانسٹیٹنٹ اسیملی میں سپیکر سر کانسٹیٹنٹ اسیملی میں بتائیے چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں کہ نہیں کھالی ہیں ابھی آپ کیوں نہیں بھر پائے آپ آپ سے نہیں سننا چاہتا ہوں کون بھر پائے گا آپ نہیں بھر پاؤگے اگر بھرنے کا بھروسہ کوئی دلا سکتا ہے تو دیش کے ہومینیسٹر دلا سکتے ہیں آپ حساب دلا دیجئے ہمیں بھروسہ کہ پاک اوکو بائٹ کشمین بھارت کا ہے اور جو چوبیس ٹیٹیں کھالی ہیں وہ بھی بھارت کی ہیں ہم دیش کے ساتھ ہیں ہم بھی اور کیول کشمیر پہ کہنا خوشی مننا اچھی بات ہے لیکن ہم خوشی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی خوشی ناغالینڈ والی کم ملے گی ہمیں سکھم والی کم ملے گی میزورم والی کم ملے گی اور جس طریقے سے آپ نے لوگ سنتر میں چل کپٹ کیا ہے اٹیش مہدے اگر انپارلیمنٹی شبدت میں واپس لیتا ہوں لیکن بل کا اوپیو ہوا کہ نہیں ہوا بل کا اوپیو کون نہیں جانتا کہ کیا فورٹ بھیجی ہوا آپ گلیوں کی تصویر ہمیں کیوں نہیں دکھاتے ہیں اگر قسمی شرگ ہے تو ہم بھی تو شرگ کو دیکھ لیں جب اس کے لئے اتنا بڑا فیصلہ ہم سب بیٹھ کے لے رہے ہیں آسلین مسودی جی آپ پکشبہ خلاب میں یوں بتا دیں مجھ سے یہ کہا گیا کہ وکانس ہوگا وہاں پر کشمیر میں مجھے خوشی اس بات کی میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایک ہی کام کے لئے راشپتی آئے اتنا بڑیس میں ایک ہی کام کے لئے پردھان منطری آئے ایک ہی کام کے لئے آپ کو بلائے گیا بتاؤ وہ کام کس کا تھا جو آپ شنانس کر کے آئے تھے تو اگر اتنا بڑیس میں نہیں دے سکتے آپ کیونکہ راشپتی پردھان منطری گورنر سب دیئے ہیں تو جب اتنا بڑیس کے ساتھ یہ دھوکہ ہو سکتا ہے تو کشمیر کا بکاست کیسے ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں دشدر روجن سماس سے جوگی تمام خبروں کو جاننے کے لئے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک سب سے پہلے پہلے پہنچ سکے موسیقی